کیا کھشتے بھائی بولے ہمارے مکھ میں کنٹھ میں جہر ہے اس لئے لوگ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں گرنا کرتے ہیں کہ ہم اب چپ چاپ بھی اپنے رستہ کہیں جا رہے ہوں ہمیں دیکھتے ہی ہمارا موں کچھل کے ہمارے پرانے لے لیتے ہیں مار ڈالتے ہم لوگوں کو اب بتائیے ہم کہاں جائیں بولے ناتنے کا تو میرے پاس آؤ تمہارے بھی کنٹھ میں بش ہمارے بھی کنٹھ میں بش ہے ہماری برادری کے آؤ ہمارے پاس صاحب کو اٹھا کر کے اپنے سری انگ کا عبوشن بنا کر کے لپیٹ لیا بھجنگ بھی جن کے ہردہ ہار بن جاتے ہیں اب بولیے کوئی غزنے دیکھا صاحب کو اپنے گھر میں انہوں نے گھر میں غزانی کی تو بات کون کہے سری انگ میں لپیٹ کر کے عبوشن بنا لیے ایسا کرونا وطار کرونا ورونالے کون ہو سکتا ہے مہادیو کے طرق اور سامپ بیچوں کی بات چھوڑ دو ایک وار بھوت پریت پہنچ گئے مہاراج ہم بھی بڑے دکھی ہیں تمہیں کیا کشت ہے بولے ہمارا تو اپنا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں اور کسی کے گھر میں ید گھس بھی جائیں تو وہ تانترکوں کو بولا کے بوتل میں بند کرا کے دھرتی میں ہی گاڑ دیتا ہے اب بولو ہم کہاں جائیں بولے بابا نے کہا سب کا گھر چھوڑو ہمارے گھر آؤ ہمارے ساتھ رہو سب بھوت پریتوں کو اپنا سنگی ساتھی بنا لیا اپنے ساتھ میں رکھ لیا اپنے گھر میں رکھ لیا ایسے کرونا برونالے بھگوان بھولے ناتھ ہیں اور دیوتاؤں کے پڑ تو سمیں پر بند ہوں گے سمیں پر کھلیں گے مہادیو کے تو پڑ ہمیشہ باروں ماہ شو بیسو گھنڈے کھولے رہتے ہیں دن میں مانواب ہیں تو رات میں مہارا جی بڑے بڑے بھوت پریت بھی پدھارتے ہیں بڑے بڑے برمراکشت پہنچتے ہیں تو بھولے بابا کا دروار سب کے لیے کھولا ہے اس لیے جتنے بھی راکشت اور دیتیادی ہو گئے ہیں وہ سب سے پہلے بھولے بابا کو پکڑتے ہیں کیونکہ سب سے سرل دیوتا یہی ہیں جلدی خوص ہو جاتے ہیں نامین کا آشو توش آشو شکرم توش ایتی جو سب سے جلدی پرسند ہو گئے ہیں وہ آشو توش اس لیے بھولے ناچ کے جو دب سدگن ہیں آج دکش اس میں بھی دو سار اوپن کر کے تمام پرکار سے ان کی نندہ کیے جا رہے ہیں اور مہادیو ایک جواب نہیں دے رہے ہیں چپچا بیٹھے سن رہے ہیں نندی سور کو بڑا برا لگا میرے سوامی کا اتنا افمان عسامرچ سمپن ہو کر کے بھی مہادیو جواب نہیں دے رہے ہیں نیریے سے نندی سورینے کا ذرکار ہم سے اب برداست نہیں ہو رہا آپ آگیا دو تو ان کی بولتی بند کریں ہم بولے ناچ نے سارا کیا سانت بیٹھے رہو ارے آپ کا افمان ہماری آنکھوں کے سامنے ہر ہر نندہ سنائی جو کانا ہوہ پاپ گو گھات سمانا گوہتیا کا پاتر لگتا ہے جو اپنے مالک کی نندہ سنے ہم سے سہن نہیں ہوتا سرکار مہادیو نے کہا یہ نندہ نہیں ہے یہ سسرال کی گالی ہیں اندر اتنا ہے جو بیباہ میں تو سب گالی سنتے ہیں ہم بیباہ کے بات سن رہے ہیں اور سب سمدھی سے سنتے ہوں گے ہم تو سسر جی سے سن رہے ہیں سمدھی مہنے اس طرحیاں تو گالی دیتی ہیں یہ پرانی پرمپرا ہے بیباہ سادیوں میں اوہو یہ معاملہ ہے اب بیچارے نندی سور کیا کہیں سسرال والی بات آگئی تو بیچارے سانت ہو گئے آپ کو پسند ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اب آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں اور آویس میں لال پی لے اس کے اوپر کرود میں ہو رہے ہو اور جس پر آپ برس رہے ہو اس پر کوئی فرق ہی نہیں پڑے تو بولو کرود اور زیادہ نہیں پڑے گا دکش نے اتنی کھری کھوٹی سنائی گالیاں دی اور بھولے بابا کوئی جواب نہیں دی یہ سانت بیٹے سنتے رہے اتنا آویس بڑھ گیا دکش کا کہ انت میں شاپ ہی دے لیا میں شب شنکر کو شاپ دیتا ہوں آج کے بعد کسی یقی میں اس کو کوئی ستھان نہ دیا جائے یقیباد سے بہسکرت کرتا ہوں شاپ دے کر کے تل ملا کے چلے گئے سواغت سماروں سب گڑ بڑھا گیا پر جب شاپ دیا تو نندی سور سے برداست نہیں ہوا یہ سسرال والی بات نہیں رہی شاپ دیا ہے تو میں بھی نہیں جھوڑنے والا پر جاپتی پد کے مد میں مہادیب کی مہمہ بھول گئے ہیں آپ جو کالم مہا کال کالم کرپالم ہیں کالب کی بھی سامر تھا نہیں جن کے سنوک ٹکنے کی ان کو تم اس پرکار سے اپمانت کر رہے ہو ان کی مہمہ کو جانے بھی نا جب سے آئے ہو بڑ بڑائے جا رہے ہو ہم بھی شاپ دیتے ہیں تم کو بکرے کا مو لگ جائے جندگی بر بکرا مہمہ مہمہ کر کے ان تمہیں اپنی کھوپڑی کٹواتا ہے دکش کے پکش میں بھرگوری سی گھڑے ہو گئے ہیں اے نمدی سور سسر دمات کا آپسی معاملہ تھا تم بیچ میں کیوں بولیں میں بھی شاپ دیتا ہوں شب جی کے گھن پاگھنڈی ہو جائیں شب گھنوں کو شاپ دیا تو سارے شب گھنوں اٹھ گئے ہیں اے بڑھے بابا ہم کو پاگھنڈی بتاتے ہو ہم بھی شاپ دیتے ہیں تم جیسے چاٹوکار برہمان بھکمنگا ہو جائیں سرب بھکشی ہو جائیں سرب بھکشات دو جاتا یہاں مہا دیو نے دیکھا اے بھگوان یہ سواگت سمارو ہو رہا ہے ساپ سمارو ہو رہا ہے سب معاملہ ہی بگڑ گیا یہ سارا گڑوڑ ہماری بجے سے ہوا ہے تو بھئیہ اس کو ہمیں ہی سانتھ کرنا چاہے گی سرند مہادیب کھڑے ہو گئے سنو سنو اپنی پکش کو سانتھ کیا سب سانتھ ہو اب کوئی پیچھ میں نہیں بولے گا اور چپچے آپ یہاں سے میرے پیچھے پیچھے چلئے بولے بابا نے اپنے گڑوں کو سانتھ کر کے کہلاس کو پرستان کیا سانتا کارم سکھر سہینم چلے گئے اپنے کہلاس سکھر پر اپنے گڑوں کے ساتھ تو معاملہ بھی سانتھ پڑ گیا تو معاملہ بھلی سانتھ پڑ گیا ہو پرانتو دکش کا ماتھا سانتھ نہیں اتنے بڑیاں میرے سواگت سمارو کا سارا آنند کھرکرا کر دیا تو بھولے نات کو نیچہ دکھانے کے لیے گنگا تٹھ ہری دوار میں جا کر کہ دکش نے ایک بہت بشال بھب یگ کیا اس یگ میں سب کو بلائیا چھوٹے سے چھوٹے دیوتاؤں سے لے کر بڑے سے بڑے پر مہادیو کو کوئی جٹھی نہیں کوئی نیمنتر نہیں دیوتا جب یگ میں آنے لگے بیمانہ روڑ ہو کر تو سب کے سب کائلاس کے اوپر سے نکلے جب بیمانوں کی گڑ گڑا ہٹ آکاس منڈل میں دیوی ستی نے دیکھی تو آشر سکت ہوگے یہ اتنے سارے بیمان کہاں جا رہے ہیں لگتا کمب کا عشنان کرنے جا رہے ہوں گے دیو بھبن تو جو دیوانگنائیں نکٹ سے نکل رہی تھیں اُتھ سکتہ بس ستی جی نے پوچھی دیا بہن آؤ سب کی سب کہاں پرستان کر رہے ہیں یہ منگل گیت گاتی ہوئیں ستی کو دیکھتے ہی دیوانگنائیں بولی آشر سکت ہو کہ بہن تو یہاں بیٹھی ہے ارے تیرے مائکے میں ہی تو تیرے پتا نے کتنا بھب یق کیا ہے ساری دنیا یق میں پہنچ رہی ہے پتا جی نے تیرے کو بولایا نہیں کیا تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے پتا نہیں ہو اب ستی جی تو اسٹب دھرے گئے میرے ہی مائکے میں یق ہے مجھے ہی پتا نہیں ہے یہ تو عدبت آشر کی بات ہے اب میں ید انویگتہ پرگٹ کروں کہ مجھے نہیں مالو تو گھر کی بات بگڑتی ہے یہ کیسا پریبار ہے بیٹی کو پتا نہیں ہے آئیوجن ہو رہا ہے کنیا کو دونوں پکش سمالنے ہوتے ہیں مائکے کا بھی سنمان رکھنا ہے سسرال کی بات بھی نبانی ہے اس لئے اس کو دو ہتا کہا جاتا ہے سنسکرت میں بیٹی کا نام دو ہتا دو ہتا مطلب جو دونوں کلوں کا ہت کرے اس کا نام دو ہتا جس کل میں جنم لیتی ہے اس کا بھی پورا خیال رکھتی ہے روٹی اور بیٹی بہت دور تک نام کرتی ہے آپ کے ہاں جو روٹی کھا کے جائے گا بھوجن کر کے جائے گا وہ جہاں بھی جائے گا کہے گا بھائی انہوں نے بھوجن پر ساتھ بہت بڑیہ پوایا ہے نام ہوتا ہے اور بیٹی بھی یا گنبتی ہے تو بہت پتا کا نام اجول کرتی ہے جنک جی نے کسوری جی سے یہی تو کہا جنک جی کی کیرتی کا پرکاس جانکی جی کے مادھم سے ہی تو ہوا پتری پویتر کیے کل دو جنک جی کا بچن انہیں دونوں کلوں کو پویتر کرتی ہے تو دو ہیتہ ہے ستی جی دو بیدھا میں بات سمالی بہناؤ تم سب چلو بس میں بھی ابھی تیار ہو کر کے نکل رہی ہیں پرانتو اتینت آشر ہوا مہادیب سے ساری بات نے ویدن کری بھولینات جرہ اوپر درشتی ڈال کے دیکھو بھولینات نے کہاں دیکھ رہا ہوں تو کیا دیکھ رہے ہیں بھولی یہ سارے بیمان پتا ہے کہاں جا رہے ہیں ستی جی بتا رہے ہیں تے سسورس یا سامکتم اس سمیں آپ کے سسور جی نے بہت بشال یگ کیا ہے کہ ساری بھیڑ آپ کی سسورال میں جا رہے ہیں کہ سارے بیمان وہیں پہنچ رہے ہیں بھولینات نے کہاں یہ بھی پتا ہے ستی جی نے کہاں یہ بھگوان آپ کو پتا تھا ہاں سب پتا ہے تو پھر آپ نے چلنے کی تیاری کیوں نہیں کری جب آپ میرے کو تو پتا ہی نہیں ہے آپ کو پتا تھا تو آپ کیوں نہیں چل رہے پھر مہا دیم نے کہاں کیوں کوئی چٹھی آئی تھی کیا ہمارے لیے کوئی آمنترن آیا تھا کیا کوئی سندیس ستی جی کا بڑھ آئی شما کریں بھولینات کبھی کبھی بہت بڑے آئیوجنوں میں اپنے نکٹورتی لوگ بھی چھوٹ جاتے ہیں ہم کہنا بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گانٹ باندھ لیں ید کوئی بندوباندب ہمیں بھولانا بھول گئے اور ہم بین بھولائے بھی سادھکار اس کے یہاں پہنچ گئے تو وہ اور پرسند ہو جاتا ہے بھائی ہم بھول گئے معافی مانگتے ہیں آپ نے پدھار کے بڑی کرپا کری وہ تو احسان مانے گا تو ید پتا شریف بھول گئے تو اس میں آپ اپنا بڑاپن دکھائیے چلیے وہ نشت روپ سے لجت ہوں گے بولے ناتھنے کا ید ایسا ہوتا تو ہم ترند چل پڑتے پر ایسا ہوگا نہیں بولے آپ نے بیٹھے بیٹھے ایسا کیسے سوچ لیا میرے پتا ہے میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے جانے سے وہ پرسند نہیں ہوں گے تب بھولے ناتھنے وہ پرانی گھٹنا آج ستی کو سنائے ہم صد گرہستوں کو بولے بابا سے سیکھنا چاہیے سسرال میں نیک قصر پڑ جائے تو ساری قصر گھر میں آکے اترتی ہے وہاں ایسا ہوا وہاں بیسا ہوا تیرے مائکے والے ایسے بیسے تمام سنا ڈالتے ہیں اب وہ بیچاری کیا کرے اور اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی کتنی گالی گلوچ ہوئی ساپ تک دیا اور سب سسر جی کے دوارہ ہوا اور دھنے بھولے نات کہ ستی جی کو پتا تک نہیں چلا کوئی چرچہ گھر میں نہیں گھر میں گھسو باہر سے آ کر کے تو باہر کی باتیں باہر ہی چھوڑ کر کے گھسو باہر کی باتیں ماتھیں میں بھر کے بیتر گھسو گے تو بیتر بھی وہی آفادھاپی چالو ہو جائے گی آفیس کا کام آفیس میں رہے گھر میں نہ رہے نہیں تو گھر بھی آفیس بن جاتا ہے اور پھر گھر میں بھی اشانتی بیابت ہونے لگتی ہے مہا دیم نے کچھ چرچہ نہیں کری آج پرشتتی ایسی آگئی کہ بتانے کے لیے بات دی ہونا پڑا بولے بابنے کہ دیویں ان کے سواغت سماروں میں ہم کھڑے نہیں ہوگے سو پچاس گالیاں انہوں نے ہم کو دی ہمارا ادیس ان کا اپمان کرنا بلکل نہیں تھا میں تو بھگوان باسودیو کو سب میں دیکھتا ہوں تو جب سب میں دیکھتا ہوں تو اپنے سسروجی میں نہیں دیکھوں گا کیا میں نے مانسیک روپ سے انہیں پرنام کیا پر دکھت اس سمیں دیہا بھیمان میں بھرے ہوئے تھے اس دیہا بھیمان میں آ کر کے وہ میرے انتر سنمان کو سمجھ نہیں سکتے سنساری بیکتی جو ہوتا ہے وہ باہر کے سنمان کو ہی سنمان مانتا ہے اور اس لئے بہت کوئی بڑا آدھکاری آ جائے تو چھوٹا کرمچاری بھلیں اس سے کتنا اسانتوشت ہو من میں چاہے کتنی بھی گالی دہ رہا ہو پرنتو سنمان میں تو اسے ہاتھ جوڑنا پڑے گا دکھانے کے لئے تو پرنام کرنا پڑے گا آدھر دینا پڑے گا من میں بھلی گالی دیتا رہے پر یہ باستوک سنمان تھوڑی ہے سچا سنمان تو ہردے سے ہونا چاہیے ہردے میں آپ کے من میں اس کے پرتی آدھر کا بھاہ ہونا تھی بولینات کہتے ہیں میں نے ہردے سے ان کو پرنام کیا تھا پر میرے انتر پرہم اور ہردے کے سنمان کو وہ سمجھ نہیں سکے کیونکہ دیہا بھی مان میں بھرے تھے اور اس کارن انہیں بہت برا لگا اور خوب گالیاں سنائیں پر میں نے برا نہیں مانا کوئی بات نہیں پرند دیوی ہم تو اس بات کو من سے نکال چکے لگتا ہے تمہارے پتا کے من سے اب بھی وہ بات نہیں نکلیے اس لئے انہوں نے جان بوجھ کر کے ہم کو نمنترن نہیں دی تو یہ سوہنے دیوی میں تو اب بھی جانے کو تیار ہوں پرندو انہوں ت جانے سے اپمان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا بن بلائے کبھی کسی کے ہاں نہ جائے بن بلائے بھی تب جایا جا سکتا ہے کہ جس کی ہاں جا رہے ہیں اس پر بھروسہ ہو کہ وہ ہمارا مکھ دیکھتے ہی پرسنتہ میں بھر جائے گا تب تو بن بلائے بھی آپ جا سکتے ہو پر جہاں ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ ہمارا مو دیکھتے ہی ان کا مو لٹک جائے گا تو کیوں ہم جائیں کیوں نے ہمارا مکھ پسند نہیں ہمیں ان کا مکھ پسند نہیں ہمارے کارن بے کشت پاوے ہیں ان کی پیڑا کو دیکھ کر ہم کو بھی کشت ہو جاوے کیا فائدہ پھر جانے سے آبت ہی ہر سے نہیں اور نینن نہیں سنے آبت ہی ہر سے نہیں نینن نہیں سنے نینن نہیں سنے دل سی تہاں نہ جائیے کنچن برسے میں کنچن برسے میں سونا بھی کسی کے ہاں برس رہا ہو پر آپ کے جانے سے وہاں پرسنت نہیں ہوگی تو وہاں قداب بھی نہیں جانا چھے اس لئے دیوی جی ہمارا نرن اکاٹ ہے ہاں وہاں قداب ہی نہیں جائیے ایک بات کہوں دیوی کوئی برچی مار دے بان مار دے تو گھائل سریر ہوتا ہے پر جو بانی سے بان چلتا ہے وہ ہردے کو انتر آتما کو گھائل کرتا ہے سریر کے گھاؤ تو اوشدیوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں پر بانی کے گھاؤ جب بھی یاد آتے ہیں وہ شبد تو اتنا ہی کشت پردان کرتے سوان سوان آم یاد بکر دھی آم در اکھتے بھی دیوان سم تپ پیت مرم تا دیتا ہے مرم ستل کو بیدن کرتے ہیں بانی کے دیر اس لئے ہم بلکل نہیں جائیں گے اور ہماری سلاح مانو تم بھی جانے کی مت سوچو کیونکہ ہم تو سنکر ہیں جہر بھی پی جاتے ہیں ایسی ابمان کا گھونٹ بھی گٹک جاتے ہم سے پچ گیا تم سے نہیں پچے گا ابمان پچانا بھی سب سامرت تھوڑی ہے ابمان کا گھونٹ پینا وش کا گھونٹ پینے جیسا ہوتا ہے سنبھا وید اس چاہ کرتی مرنا دھتی ریچ تے سنبھا وید کہا اپج سلا ہو مرن کوٹ ہی سمج دار ہو سماج میں کوئی اپمان کر دے اس کو سہن کرنا سب کی سامرت نہیں ہے اور وہ بھی سامرت بیقتی کو سہن کرنا بہت کٹے اس مرت بیقتی کو سہن کرنا ہی پڑے گا کیا کریں ہم کچھ بگاڑ بھی تو نہیں سکتے پر آپ سامر چوان ہیں چاہیں تو اس کو تکال دن دے سکتے ہیں اور پھر بھی آپ سہن کر جائیں سہن سیلتا تو اس کو کہتے ہیں یہ سہن سیلتا نہیں کہ کسی شما اس کو کہتے ہیں شما سوہاتی اس بھجنگ کو جس کے مکھ میں گرل ہو جس سامر کے مکھ میں جہر ہے اور پھر بھی نہ کٹے تو اس کی سہن سیلتا ہے اور جس کے جہر کے دانتے ہی ٹوٹ گئے وہ بھسکار تا بھی رہے گا ابھی تو کیا کرے گا کے بھی مہا کال ہیں اور پھر بھی سماج میں گالیاں کھا کر کے چلے آویں یہ سہشن کا ہے یہ مہانتہ ہے مہادیو کی اس لئے ستی جی سے کہتے ہیں تب ہم سے برداست ہوگا پر ہم جانتے ہیں کیسے سہن کیا تم سے سہن نہیں ہوگا اس لئے تم مت جاؤ بی بی دبھانت بولے بھولینات نے سمجھایا اور ستی جی ماننے کو تیار ستی جی کا اپنا پکش ہے اپنی سوچ ہے انہیں تو دونوں کا سمنوے کرنا ہے بولے بھولینات آپ کی بات اپنے ستان پر بلکل صحیح ہے پرنط جرہ یہ بھی تو سوچ ئے آپ بھی نہیں جاؤ گے اور میں بھی نہیں جاؤں اور یہاں سے کوئی بھی نہ جائے تو جو پورا سماج وصو سمدھائے کہا وہاں اپستے تو ہرائے اس مہا یگ میں کیا ان سب کے بیچ میں یہ چرچہ نہیں چلے گی کہ وہ دیکھو پرانی لڑائی سسر دمات کی ابھی تک نہیں مٹائی اس لئے تو وہاں سے کوئی نہیں آیا یاد ایک ماتر میں چلی جاؤں تو بات کو سمحال لوں گی کہ مہا دی سمیں بیان مگ سمادی میں ہے کوئی بھی بات بنا کر میں تو آگئی ہم دونوں الگ جوڑی ہیں باغ ارثہ باغ سم پرک تاو باغ ارثہ پلتی پتی جگتہ پتر بندے پاربتی پرمی سور تو دونوں ایک ہیں بھائی بولی ناتنے کا مجھے بلکل اوچت نہیں لگ رہا بان کے پھر آپ سمجھو بولی ناتنے سمجھانے میں کسر نہیں چھوڑی اور پھر بھی بات بنتے نہیں دیکھی تو آدیس بھی نہیں دیا کہ نہیں جانے دوں گا دونوں باتیں دیکھئے صد گرہ جیون میں یہ سمجھنا چاہیے ان چار اتنوں سے کیونکہ دراغ رہ یا آدیس آدیس میں بولی نات دیتے ستی کو بیوس ہو کے ماننا بھی پڑھتا تو ہو سکتا ہے اور اس کا روپ بن جاتا ہے کیونکہ مہتر جی کہتے ہیں بدر جی اس بولی نات نے کا ٹھیک نہیں ہے ماملہ ٹھیک ہے دیوی پتنی ناسم ہو یتر چنت ین میتری جی کہتے ہیں بولی نات نے سمجھ لیا دونوں اس تیتی میں ان کی مرتیو دکھائی پڑ رہے پتنی ناسم ہو یتر چنت ین میں وہاں بھیجوں گا تو نشت روپ سے وہاں ہو سکتا یہ یہیں اپنا سریر کے آگ دونوں پرستتیوں کو بھاپ کر کے بھولی نات نے کہا چلو یہاں روکنے میں تو لگتا ہے ٹھیک نہیں سائد پتا کا بات سلی ان کو دیکھ امڑ پڑے وہاں جا کے بات بن جائے تو مہادیب نے کا ٹھیک ہے من میں سوچ لیا ہو یا سو جو رام رچ را کھا کو کر ترک بڑھا بے سا کھا رام جی کی جیسی اکشا بیج دیا کچھ گڑوں کو بھی ساتھ میں بیج دیا جب جائی رہی ہیں تو اکیلی تھوڑی جائے آپ بھی ان کے ساتھ جاؤ بول نے آئی ہی تھی ساتھی جی کو دیکھ کر آپ اس میں ہسنے لگی اسارہ کرنے لگی دیکھ وہ آگئی گجب ہو گیا بھائی پتا جی نے نہیں بلایا پھر بھی چلی آئی میں تو ایسے کبھی نہیں آنے والی پتا جی جب بلاتے ہیں تبھی آتی ہوں اور جب اکدم سامنے ساتھی آگئی اور جب ہمیں یہاں آکے پتا چلا کہ پتا جی نے تمہیں چٹھی بھی نہیں بھیجی تو ہم کو پھر لگا نہ جانے اب تم آوگی کہ نہیں آوگی پر بہن تُو نے آکے بہت اچھا کیا اب آنند آئے کا یکمہ ساتھی جی سب سمجھ نہیں بہنیں بھی آنند لے رہی یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دوسرے کو پریسان کرنے بھئی آئی ہیں تو تم آپس میں ملو یہ سب باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پتا جی نے چٹھی نہیں بھیجی ساتھی جی کو لگا چلو کوئی بات نہیں اب سر کا آنند سب لیتے ہیں کن تو مائے کے میں آئی ماں کے من میں ہمارے پرتی کیسی دھارنہ ہے یہ دیکھنا چاہئے اور ستھی کے نہ آنے سے ید ہاردی کشت کسی کو تھا تو کیول ماں پرسوتی کے من میں اتنا بڑا یگ مہت سب ہو رہا ہے دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں پر ہماری بیٹی اور دماز نہیں آئے ستھی نہیں آئی کب کب آنا ہوتا ہے جب گھر میں کوئی اتصاب ہوتا ہے تب ہی ماں اپنی بیٹیوں سے چھیک سے مل پاتی ہے اور ایسے بڑے بشال اب سر پر جب بیٹی نہیں آئے گی تو کب آئے گی بہت دکھی ہو رہی تھی پر پتی پتی کے سبھاو سے بھی پرچ تھی آج کل کی تو تر ہے نہیں وہ نہیں مانتے تو میں بلاؤں گی ستی ساتھ دوئی ہیں پتی کے بیمو کو گرد کوئی کچھ کار کر نہیں سکتی تو من میں تو کشت ہے پر کچھ کہ نہیں پا رہی تھی پر جہاں اپنی پتری کو آتے دیکھا پرسنت میں بھر گئی سادر بھل یہ ملی ایک مات سادر بھل یہ ملی